کہ ایک ہزار لڑکیاں سال کی فورسٹ کنورجن کا شکار ہوتی ہیں اور میں یہاں پہ پاکستان ایمبیسی والوں سے سوال کرتا ہوں کہ یہ صرف لڑکیوں کو وسٹم کیوں ملتی ہے کہ وہ اللہ نے ان کو کیوں روشنی ڈالی ہے کہ وہ مسلمان ہو جاتی ہیں لڑکے کیوں نہیں ہوتے ایک ہندو سکھ کرسچن پارسی ماباپ بچی پیدا کرتے ہوئے ڈرتے ہیں وہ یہ ڈرتے ہیں کہ ہم بچی پیدا کریں گے بارہ تیرہ سال کی ہوگی اس کا اغوا کر کے ہمارے سامنے لے جائیں گے تو وہ بچی پیدا کرتے ہوئے ڈرتے ہیں یہ معاشرہ ہے پاکستان اب انسانوں کے رہنے کی سوسائٹی نہیں رہ گئی آپ نے دیکھا کہ پاکستان ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے جس نے افغانستان میں ابھی ثابت کر دیا آج صبح کابل میں تالیبان گھسے ہیں تو پورے پاکستان میں جشن بنیا جا رہے جبکہ افغانستان میں تو کوئی نون مسلم کو نہیں مارا جا رہا وہاں پہ تالیبان مسلمان لڑکیوں کو اٹھا کے لے جا رہے ہیں پندرہ سے پینتالیس سال کی عمر کی جو لڑکیاں ہیں مسلمان لڑکیوں کو اٹھا کے لے جا رہے ہیں ان کی درندگی کے آپ یہ کوئی نہیں بچھ رہا کوئی اور پاکستان کی سوسائٹی پہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اگر یہی تالیبان پاکستان میں آکے ان کی لڑکیوں کو اٹھا کے لے جائیں گے تب یہ کیا کریں گے کیا جشن منائیں گے یہ کتنی مولک قوم ہے کہ جو ٹیررسٹوں کو سپورٹ نہیں کرتی ٹیرررسٹوں کو کریٹ کرتی ہے اور پھر ایکسپورٹ کرتی ہے خاص طور پر نیبرنگ کنٹریز میں جبکہ پوری دنیا میں جو ٹیرررزم کا جو نیٹورک ہے اس کا ہیڈ اوفیس پاکستان ہے آپ کو امریکہ میں بلیک لائلز میٹر کے دوران جو پروٹیسٹ ہو رہے تھے اس میں بطول نامی ایک لڑکی پولیس کار میں پیٹرول بم پھنٹے ہو پکڑی گئی پتا چلا پاکستان کی سٹوڈنٹ شیٹ آپ کے برابر میں ایک سو پینتیس کروڑ کا دیش ہے بھارت کیا کبھی آپ نے سنا ہو کہ کوئی بھارت یہ کہیں ٹیرررزم میں کسی غلط کاری میں آپ کو کوئی کرتا ہوا نظر آیا ہو اتنی عظیم سوسائٹی سے ہم لوگوں کا بھی ڈی اے نے وہی ہے لیکن کنورٹ ہونے کے بعد ہم پتانے انسان کیوں نہیں رہے ہم درندے بن چکے ہیں اور آج میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے بغیر یہ دنیا will be a better place to live in کیونکہ اب جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم کوئی چیز خریدتے ہیں کھانے کی اس کے اوپر expiry date ہوتی ہے وہ expiry date گزر جاتی ہے پاکستان کی جب کھانے کی expiry date گزر جاتی ہے تو اس میں سے کچڑے نکلتے ہیں وہ ایک موسکر کو فراب کرتا ہے وہی چیز پاکستان کر رہا ہے اب دنیا کو چاہیے کہ ادھر ادھر جھانکنے کے بجائے جہاں ٹیرررزم کی فیکٹریاں ہیں پاکستان کے اندر وہاں جا کے دیکھا جائے کہ پاکستان ایک ٹیرررزم کی paradise ہے اور اب پاکستان کے بارے میں دنیا کو فیصلہ کرنا ہوگا میں آپ سب کے سامنے گواہ رکھتے ہوئے اپنے ملک کی ایم بیسی کے سامنے کھڑا ہو کے انٹرنیشنل کمیونٹی سے i request to declare پاکستان a terrorist state to declare پاکستان آرمی a terrorist organization پاکستان پاکستان